گلڑان کسینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چھے اوپ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات با خیر و آفیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشکور کوشش کر رہے ہوں گے اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے آپ حضرات کو معلوم ہوگا جیسے کہ اس سے پہلے والے دو سبق میں ہم نے اظہار اور اقفہ کا گرامر سکھا تھا اظہار کہتے ظاہر کرنے کو اور اقفہ کہتے چھپانے کو اظہار کے چھے حروف ہے اور اقفہ کے پندرہ حروف ہے اگر اظہار کے چھے حروف کو آپ نے اچھے سے یاد کر لیا تو اظہار آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور اقفہ کے پندرہ حروف کو آپ نے اچھے سے سمجھ لیا اور یاد کر لیا موزبانی تو آپ کو اقفہ سمجھ میں آ جائے گا اس میں جو خصوصاً یاد کرنے کی چیز ہے وہ اظہار کے حروفیں اور اقفہ کے حروفیں اظہار کے چھے حروفیں اور اقفہ کے پندرہ حروفیں ان پندرہ حروف کو حروف اقفہ کہتے ہیں جب نون ساکین اور تنوین نون ساکین یعنی جزمہ والی نون اور تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش اس کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے اگر اظہار کے چھے حروف میں سے کوئی بھی حرف ہے تو اظہار ہوگا اور اقفہ کے پندرہ حروف میں سے کوئی بھی حرف ہوگا تو اقفہ ہوگا اس سے پہلے والے دو سبق میں ہم نے اچھے سے سمجھایا تھا آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا سمجھ بھی لیا ہوگا اگر آپ نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھ لیجئے اور اگر آپ کو اور بھی آسان انداز میں سکھنا ہے تو ایکسٹرا پارٹ میں ہم نے سکھایا ہوا ہے لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی ایک ہی سبق میں ہم نے چار گرامر سکھائے ہیں جزمہ والے نون اور تنوین کے لہٰذا اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی اب آج کا سبق ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے سبق میں ہم کو نون ساکین اور تنوین کا ادغام باغنہ اور بلا گنہ پڑھنا تھا لیکن آج کے اس سبق میں ادغام باغنہ اور بلا گنہ کی زیادہ مثالیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا انشاءاللہ اگلے سبق میں وہ بھی پڑھ لیں گے آج کے سبق میں کوئی نئی بات ہوگی تو ضرور سکھنے کو ملے گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ذرا بھی سکیپ نہ کریں آج ہمیں تیرہوے پارے کا سولہوہ رکو پڑھنا ہے اور سورہ ابراہیم کا چوتھا رکو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدكم وعد الحق وعد الحق و وعدتکم فأخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومونی ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرقتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب اليم وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار تجری من تحتها الانہار خالدین فيها بإذن ربهم تحیتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها كل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِمْنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِيمَةٍ خَبِيصَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيصَةٍ جِتُسَّتْ یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے نونیں کتنی ہے یہ چھوٹے سے نون کو جب ملا کر پڑھیں گے تب پڑھا جائے گا خَبِيصَةٍ جِتُسَّتْ لیکن جہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے اور وہاں پر اگر نونیں کتنی یعنی چھوٹی سی نون ہے تو وہاں پر نونیں کتنی کو نہیں پڑھنا جیسا آپ کو معلوم ہوگا وَيْلُ اللِّكُلِّهُمَزَتِ اللُّمَزَحْ لُمَزَحْ کے بعد چھوٹی سی نون لکھی ہوئے نیچے آگے ہے اللَّذِي جَمَعَةً یہاں پر اگر ہم رک جاتے ہیں تو نونیں کتنی کو نہیں پڑھا جائے گا ڈائریکٹ ہمیں آگے سے پڑھنا ہے اللَّذِي جَمَعَةً لیکن یہاں پر اگر ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو نون کو پڑھا جائے گا جیسے وَيْلُ اللِّكُلِّهُمَزَتِ اللُّمَزَتِنِ اللَّذِي اسی طرح یہاں پر بھی ہم ملا کر پڑھیں گے تو یہ نون کو پڑھنا ہے اور یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے شاید ہو سکتا ہے زبان سے ادا کرنا مشکل ہو آرام سے پڑھنا ہے اور سمجھ کر پڑھنا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَتٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَتٍ جِتُسَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الزَّالِمِينَ یہاں پر قف کی نشانی ہے یہاں پہ روک جانا ہے اور لاکی بھی نشانی ہے ملا کر پڑھنا چاہے تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں وَيَفْعَلُ اللَّهُمَا يَشَاءَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ الحمدلللہ یہاں تک تیرہ وے پارے کے سولہ رکو مکمل ہو چکے آج کے رکو میں ہم نے چھ آیتیں پڑھی اور یہ رکو سورہ ابراہیم کا چوتھا رکو تھا ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اپنے دوستوں کو جرور شیئر کریں جتنے لوگ بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو سواب ملے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ